کہتے ہیں کہ اس بھائی کی روح اکثر گھر میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے کیا یہ صحیح ہے نہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے بچوں کا وہام ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ روح کو اس طرح اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ گھروں کے اندر آکے گھومیں پھریں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ تو نہیں ہے وہ اگر وہ روح کی صورت میں ہے تو روح تو نظر ہی نہیں آتی ہے اس لیے کہ یہ ایسا جسم لطیف ہوتا ہے جو اس جسم کسیف میں سرائیت کیے ہوئے ہیں اور جسم لطیف وہی ہوتا ہے جس کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر نہ آئے اس کے آر پار نظر آئے آپ ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ اس میں سے گزر جائے اسے کہتے ہیں جسم لطیف تو روح جسم لطیف ہے اس طرح جنات کا جسم ایک لطیف جسم ہے فرشتے جسم لطیف رکھتے ہیں اس لیے ایک جن آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جس کو شیطان پیدا ہوتا ہے اور وہ سارے زندگی بہکاتا اس کو قرین کہتے ہیں اسی طرح ایک فرشتہ ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو سارے زندگی نیکی کی دعوت دیتا ہے اور آپ ہزار دفعہ ہاتھ چلاتے ہیں نہ فرشتے کو ہاتھ لگتا ہے نہ کوئی جن کو ہاتھ لگتا ہے تو یہ اس طریقے سے روح مجسم ہوتی نہیں ہے کہ نظر آئے تو یہ بچوں کا وہام ہے یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی سایا سے نظر آیا کوئی پردہ ہلا اس کا شیڈ بن گیا تو بچوں نے ایک تخیل میں چونکے چیزیں ہوتی ہیں اور یہ زیادہ تر بڑوں کی باتوں سے بچوں کے ذہن میں تصورات قائم ہوتے ہیں بڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بھئی سنائیں چڑے لوتی ہے نظر آتی ہے پیر الٹے ہوتے ہیں بڑے بڑے بال ہوتے ہیں تو بچوں کے ذہن میں خاقہ سا بن جاتا ہے اور پھر وہ جہاں دیکھتے ہیں ان کو ویسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں تو یہ صرف وہاں میں اس میں کوئی ڈرنے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ اس بھائی کے لیے مغفرت کے لیے کیا کریں دیکھیں الحمدللہ اس اعتبار سے میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بھائی کو ایک مقام شہادت ملا ہے وہ شہید کی موت فوت ہوئے ہیں تو انشاءاللہ شہید تو جیسی فوت ہوتا اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں